بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے خدا کرے آپ لوگ جہاں بھی رہیں اس کی امان میں رہیں اڈیالا جیل سے اس وقت ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور یہ بیان عمران خان صاحب نے دیا ہے یہ جواب ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا اور ان کی اس پریس کانفرنس کا جواب بڑی خطرناک ہے دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو پہلا ایک بڑا جھٹکا لگ گیا ہے ایک صحافے کے اوپر تھپڑوں کی بھی بارش ہوئی ہے اور وجہ اس کا سوال بنا جب وجہ وہ غصہ بنا جس کی بنیاد پر وہ سوال کیا گیا یہ تفصیل بھی آپ کو میں بتاؤں گی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کسان کروڑوں کی تعداد میں صرف پنجاب کا کسان ہے جو چھے کروڑ کی تعداد میں جو رول گیا ہے اس کی گندم نہیں خریدی جاری حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کبھی کوئی موقف اپنا آیا جاتا ہے کبھی کوئی مگر اب جو موقف ہے گورنمنٹ کا وہ یہ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اپنی آیاشی اور عللے تللے کا جو ایک بجٹ ہے وہ ہمیشہ رکھتی ہے شہباز رانہ صاحب کی بڑی خطرناک قسمی کی سٹوری ہے کہ کسانوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں مگر اربوں روپیہ کس طرح سے اور کن کاموں میں خرچ کیا جا رہا ہے جس کی منظوری ابھی ہوئی ہے کیابنٹ کی طرف سے یہ تفصیل بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ویلوگ کی طرف بڑھتے ہیں تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی گزارش کہ چینل کو ضرور آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے گا سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ منڈی بہاودین سے جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں محمد نواز بنجوتا صاحب وہ گرفتار ہو چکے ہیں ان کے بعد آج پولیس پہنچی اور پولیس نے ان کے سامنے ایک بیان رکھا ایک صفحہ رکھا جس کے اوپر سٹیٹمنٹ درس تھا اور جس میں یہ درس تھا کہ آپ نومی کے حوالے سے کوئی جلوس نہیں نکالیں گے جلسہ نہیں کریں گے اور عمران خان کی تصویر یا ان کی حمایت میں کوئی بات نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں جو محمد نواز بنجوتا صاحب تھے انہوں نے یہ کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کے اوپر دستخط نہیں کیے تو نتیجے کے طور پر بدلے کے طور پر جو پنجاب پولیس ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلی گے جب پنجاب پولیس کی بات آتی ہے تو ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ایک طرف وہ پنجاب پولیس ہے جو اس وقت پنجاب کے دل لاہور کے اندر وہ قلعہ کے اوپر لاٹھی چارج کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے آنسو گیس کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر اور مرہ پیٹا جا رہا ہے بہاولنگر کے اندر انسیڈنٹ ہوا اس کے اندر بھی ان کے پاس دینے کے لیے کوئی واضح جواب نہیں تھا مگر جہاں پر ان کو گرفتاریاں کرنی ہو جہاں پر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا ہو وہاں پر یہ اپنی وردی اور اپنی بیلٹ کا بخو بھی استعمال کر لیتے ہیں تو ابھی پنجاب کے صرف باقی تفصیل کی طرف بھی میں آتی ہوں کہ صحافی کو کیسے تھپڑ پڑے اور کسانوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور تیس سال کی سیاست کا جو بھرکس ہے آٹھ فروری کو کیسے نکلا یہ آپ کو میں بتاؤں گی مگر جو پنجاب کس وقت صورتحال ہے پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر جب بھی کوئی سیاسی مزاہمتی تحریک شروع ہوتی ہے تو ہمیشہ وہ پنجاب سے شروع ہوتی ہے اور جس کی ناکامی نہیں ہمیشہ کامیابی کے جھنڈے گڑتے ہوئے منظر آئے ہیں پنجاب کے اس وقت ناظرین یہ صورتحال ہے کہ پولیس گرفتاریاں بھی کر رہی ہیں تشدد بھی ہو رہا ہے لاتھی چارج بھی ہو رہا ہے کسانوں کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے ان کے اوپر بھی تشدد کا ایک فیکٹر آزمایا گیا ہے اور اس کے علاوہ پنجاب کی صورتحال دگرگو ہیں آپ کو لائن آرڈر کی صورتحال کہیں پر نظر نہیں آئے گی جس کا دل کرتا ہے کسی کے گھر میں گھسکے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر لیتا ہے اور مگر جو ہماری پنجاب کی میڈم ہیں کو تو میڈیا جو اشتحاری مہم چلاتا ہے مریم نواز کی وہ یہ چلاتا ہے کہ جی مریم نواز نے یہ جھنڈا گار دیا مریم نواز نے وہ کر دیا مریم نواز نے آج یہ پروجیکٹ لانچ کر دیا مریم نواز کا فلانا پروجیکٹ لانچ کرنے جاری ہے مگر اصل میں پنجاب کے لائن آرڈر کی جو صورتحال ابتر ہے اس کی ساری ذمہ داری ہی مریم نواز کے اوپر ہے وہ کام نہیں کر رہی لک بیزی ڈو نتھنگ والی صورتحال اس وقت مریم نواز کی ہے کبھی وہ پہن لیتی ہیں ڈاکٹرز کا کوٹ پہن لیتی ہیں کبھی وہ کسانوں کی فصل میں گھس کے بیٹھ کے تو وہاں پہ تصویر پوز بنا کے کچھوا لیتی ہیں کبھی وہ پولیس والوں کے ساتھ ان کی وردی پہن کے زہادی اگجہتی کرنے لگ جاتی ہیں مریم نواز کو دراصل اپنے ٹک ٹاکر سہیلیوں سے فرصت نہیں ہے مریم نواز کو دراصل اپنی مشہوری سے فرصت نہیں ہے ان کا کام صرف اتنا ہے کہ شاید وہ اپنے کپڑے دی کھا سکے شاید جس چیز کا ان کو پتا بھی نہیں ہے اس کے اوپر پریٹینڈ ایسے کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ انفورمیشن ہے معلومات بہت زیادہ ہیں تو پنجاب کی ابتر صورتحال کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ مریم نواز کے اوپر آتی ہے کیونکہ اس میں پاکستان کے باقی جو صوبے ہیں تین اس کے اندر آپ کو ایسی صورتحال نظر نہیں آتی جتنی انسرٹینٹی جتنی غیر یقینی صورتحال جتنا آدم اس سہکام پنجاب کے اندر ہے اتنا آپ کو کئی نہیں نظر آتا اب یہ آپ کو بتاؤں جو اس وقت جھٹکا لگا ہے پی ٹی آئی کو اس جھٹکے سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی ایک جھٹکا دیا ہے گزشتہ روز جی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک پریس بریفنگ کی صحافیوں کو بلا کے اس کا جواب آج ڈیالہ جیل سے عمران خان نے دیا اور بڑا واضح جواب انہوں نے دیا انہوں نے کہا کہ پھر مجھے کہا جارہا میں معافی مانگو بلکہ آپ لوگوں کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے کہ عوامی منڈیٹ کی آپ لوگوں نے توہین کی ہے پھر عمران خان یہ بھی کہہ رہے بھی معافی کس چیز کی مانگو میں کس چیز کی معافی مانگو معافی آپ لوگ مانگے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں ڈیال کروں آپ سے اور ڈیال کے بدرے میں میں معافی مانگو مجھے کوئی ڈیال نہیں چاہیے نو مہینے تو کیا نو سال جیل کے اندر رہنے کو تیار ہوں اور جو پاک فوج ہے اس کا کام سیاست میں نہیں ہے اس قسم کی جو پرشت ویفنگز ہیں ان کے ذریعے سے پاک فوج کو سیاست میں گسانے کی ایک جو کوشش ہو رہی ہے یہ مضموم کوشش ہے ایسی کوششیں نہیں ہونی چاہیے اور بقول مولانا فضل نمان صاحب کہ فوج کا جو سیاست کے اندر کردار ہے وہ تو اصلاً حرام ہے سیاست کے اندر اگر فوج آ جائے گی تو یہ حرام ہے آئین کے مطابق حرام ہے اور لیکن بار بار جو ہماری اپاک فوج ہے اس کی طرف سے یا اسٹابلشمنٹ کی طرف سے ایسی کوششیں ہوتی ہیں اب آجاتے ہیں دوسرے جھٹکے کی طرف جو کہ تحریک انصاف کو لگا اس کی اتنی توقع نہیں تھی کہ اس قسم کا ریاکشن آئے گا آئے گا ریاکشن یہ پتا تھا مگر ایسا ریاکشن آئے گا یہ کسی کو نہیں پتا تھا اور اس ریاکشن کے وجہ سے ایک صحافی نے سوال کر لیا اور سوال کے بدلے میں تھپڑوں کے بارش اس کے اوپر ہوئی ہے اور متعلقہ شخص نے نہیں کی اس کے ڈرائیور نے کی بات ہو رہی یہاں پہ شیر افضل مروض صاحب کی اور انہوں نے جو موجودہ اس وقت قیادت ہے عمران خان صاحب کی میں بات نہیں کر لی جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی اس کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں اور الزامات ایسی نوعیت کے ہیں جس میں ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے بیانیے کو اور شاید شیر افضل مروض کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یہ لوگ اپنا مال پانی بنا رہے ہیں اپنے عہدوں کی بندر بانت کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس وقت موجودہ لیڈرشپ سے خود کو علاق کرتا ہوں یاد رہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کے ساتھ ہیں مگر پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ اس کے ساتھ اب تیار نہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو احتجاج کی کال پورے ملک کے اندر دی گئی ہے اس میں کسی بھی جگہ پر وہ جا کر لیڈ نہیں کریں گے لیکن ساتھ ہی انہوں نے بہت بڑا چیلنج دیا اس پوری لیڈرشپ کو کہ میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ بندے کٹھے کرتے اور دیکھتا ہوں کتنا کراؤڈ جو ہے نا وہ آپ لے کر آ سکتے ہیں جلسہ گاہ تک یقینی طور پر چیلنج تو بہت بڑا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جتنی پاپولارٹی کا گراف اونچا شیرفزل مروت کا ہے وہ اس وقت کسی لیڈرشپ میں موجود نہیں ہے سوائے عمران خان صاحب کے مگر یہ بھی یاد رہے کہ شیرفزل مروت کو آج بھی عمران خان صاحب جو ملے نہیں دیا گیا اور غالب امکار ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی اس میں مرضی شامل نہیں کی وجہ یہ ہے کہ شیرفزل مروت صاحب اپنے جو غصے کے گھوڑے ہیں اس کو لگام نہیں ڈا سکتے جو چیزیں پارٹی کے اندر رہنی چاہیے وہ غصے میں آ کر پارٹی کے باہر میڈیا کے سامنے کرتے ہیں جس کی وجہ سے اختلافات زیادہ شدید ہو جاتے ہیں تو آج ایک صحافی نے شیرفزل مروت سے سوال کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ وہ گئے تھے وزیر دفاع خاجہ عاصف کے پاس اپنے لئے کوئی ڈیل لینے کے لئے ڈیل کی بھیک مانگنے کے لئے تو اس کے اوپر مروت صاحب نے کہا کہ آپ کو ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے مروت صاحب نے جو بات کی وہ تو اتنی بات کی مگر جو ان کا ڈرائیور تھا وہ اسے میں لال پیلا ہو گیا اور اس نے یہ دے وہ دے ایسے تھپڑوں کی بارش کی اس صحافی کے اوپر جو کہ بسیکل ایک یوٹیوبر بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب کو معافی مانگنی چاہیے اپنے ڈرائیور کے ذریعے سے معافی مانگنی چاہیے اس یوٹیوبر صاحبی سے صاحبیوں کا کام سوال کرنا ہے مگر سوال کے لئے الفاظ کا چنوہ بہترین ہو یہ بڑا لازم ہوتا ہے جس کا عمومی طور پر خیال نہیں رکھا جاتا پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہے انہوں نے مروت صاحب نے یہ الزام لگایا کہ ان کا جو بھائی ہے خالد رطیف اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اور پارٹی میں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے سیاست ساری جو ہے وہ پارٹی کی ان کے خلاف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ہو رہی ہے مگر یاد رہے کہ شیر افضل مروت نے جس دن خالد نطیف ان کے بھائی کو پارٹی سے عہدے سے الگ کیا گیا تھا تو اس دن یہ سب کہہ رہے تھے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا کہ ان کی تنی پرفارمنس اچھی نہیں ہے مگر مروت صاحب نے جو ٹویٹ ان کے حق میں کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں ایسی کا چیئرمین بننے جا رہا ہوں تو یہ میں نے خود اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک ہی گھر کے دو لوگ احدیدار بن جائیں یا تو آپ اپنا ہوتا رکھ لیں یا مجھے ایک سب کر لینے دیں تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے بھائی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا موجودہ لیڈرشپ ان کے خلاف کھڑی ہے پھر ایک اور بھی اہم بات ہے جس کو بڑے غور سے سننے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پوری پارٹی کے اندر آپ کو کے پی کے کے لوگ زیادہ بھرتی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے منان خان صاحب کے پاس تشویش کا اظہار کیا گیا کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے یہاں کی بھی ایک نمائندگی ہونی چاہیے تو یہ جو شیخ وقاس حکرم صاحب کا نام فلوٹ کر کے آیا اور پھر جو باتیں ہوئیں اس میں غالب امکان اس بات کا ہے کہ پوری پارٹی کو کے پی کے حوالے نہیں کیا رہا سکتا پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے یہاں پہ بھی ایک نمائندگی ہونی چاہیے جو بیسکلی جن کی نمائندگی ہونی چاہیے وہ تو آن گراؤن نہیں ہے مگر جو لوگ آ سکتے ہیں پنجاب سے بہترین ایک پرفارمنس کے ساتھ ان لوگوں کو جگہ دی جانی چاہیے اب آتے ایک اور چیز کے اوپر وہ بات یہ ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے انٹرویو دیا ہے اردو نیوز کو اور مشاہد حسین سید یاد رہے کہ مسلم لیگ نواز کا حصہ ہے نواز شریف کے بڑی قریبی سمجھے جاتے ہیں سینیٹر ہیں مشاہد حسین سید صاحب نے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جی تیس سال کی سیاست ہے مسلم لیگ نواز کی جس کو ملیہ میٹ کر دیا درگت بنادی دفن کر دیا آٹھ فروری کے الیکشن نے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بڑی کام کی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھئے جو امریکہ کا انتخاب ہے وہ پانچ نومیمبر کو ہونے جا رہا ہے اور پانچ نومیمبر کو جو انتخاب ہونے جا رہا ہے اس میں غالب امکان اس بات کا ہے کہ ٹرمپ جیت جائے گا اور اگر ڈرانلڈ ٹرمپ جیت گیا تو وہاں سے پہلی فون کال پاکستان کے لیے آئے گی جس میں ایک کہا جائے گا کہ آپ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان ان کو رہا کر دیں تو تب ان کے کال پر رہا کرنے سے اچھا ہے کہ اپنے معاملات کو آپ کو خود دروس کر لیں یہ بڑی انہوں نے پتے کی بات کی بڑی کام کی بات کیا اور بظاہر ایسا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے مگر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ سے یاد آئے کہ سعودی صفیر کے حوالے سے جو ایک اور شیر افضل مروت نے انزام آئیت کیا ہے انہوں نے کہا کہ جی سعودی صفیر نے منان خان صاحب کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ پی ای سی کا چیئرمن شیر افضل مروت کو نان گئے پہلے بھی شیر افضل مروت صاحب کو یہ بار بار سمجھایا گیا تھا اور خان صاحب نے بھی بار بار کہا تھا کہ ریجین چینج میں سعودی عرب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو مروت صاحب جو ہیں وہ اپنے غصے میں بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کا سرہ سر نقصان امران خان اور پارٹی کو ہے یہ انہیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے ان کی ٹانگیں بھی پارٹی کے اندر کھینچی جا رہی ہیں کہ ان کا غصہ نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک آخری مگر سب سے عام خبر ہے وہ یہ ہے شہباز رانہ صاحب نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کا کسان جو ہے وہ سڑکوں پر ہے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ دوڑنگر کے ہمراہ اپنے جانوروں کے علاوہ وہ اپنے ٹریکٹر ٹوالیاں لے کر پہنچا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسانوں کے پاس کسانوں کو دینے کے لیے موجودہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں مگر اگر وزیر حاظم ہاؤس کی تذینوں اور آئش کرانی ہے تو اس کے لیے کیابنٹ کی طرف سے ایک سو باست آشاریہ پانچ ملین کی منظوری دی گئی ہے دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو عزاز کے طور پر عزازیہ طور پر ایک جو بونس کے طور پر آپ کہہ لیں یا عزازیہ ایک رقم ہوتی ہے جو سرکار کے اپنے ملازموں کو دیتی ہے سرکاری ملازمین کے لیے عزازیہ طور پر کیابنٹ کی طرف سے دو سو ملین کی منظوری دی گئی ہے پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ دو ہزار پندرہ سے پاکستان کی جو سٹیل مل بند پڑی ہے اس کا ملازم تو فارغ ہے اب اس کے فارغ ملازمین کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو وفاقی ہماری کیابنٹ ہے اس نے چھ سو تئیس ملین بجٹ کے اندر جو ہے وہ منظوری دی ہے بات یہ ہے کہ ترجیحات کیا ہیں آپ کی آپ کی ترجیحات اپنے ذاتی وفاداروں کو بڑھانا ہے اپنے ووٹ بینک کو بڑھانا ہے یا اپنے اس طبقے کو بھی اٹھانا ہے جو اصل میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان کی اکانومی کے اندر اور جس کے اوپر توجہ نہیں دی جاری جاتے جاتے میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس وقت عمران خان صاحب کی یا پارٹی کی جو صورتحال ہے آج بڑی اچھی بات ہے کہ عریف الویو صاحب نے سرفراز قیمہ صاحب سے ملاقات کی ہیں اور جو دیگر لوگ تھے ایٹی سی کی عدالت میں آج پیش ہوئے ہیں سب سے ملاقات کی ہیں عمران خان صاحب کے وکلہ نے پارٹی کو سنبھالا ضرور دیا مگر اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے اس میں انکلیوڈنگ فواد چودری عمران خان صاحب کو پارٹی میں وکلہ کے علاوہ اپنے پرانے سیاسی لوگوں کی اشد ضرورت ہے مجھے اجازت دے اپنا خیار رکھے خدا حافظ